اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آرمی جیت کی ہدایت پر پاک پوچھ کی متاثر علاقوں میں کاروائیاں مانی نقصانات کا ابتدائی چالزہ مکمل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز نے پولو اور روڈز کی مرمت کا کام شروع کر دیا ڈاکٹرز اور عملہ متاثرین کو طیبی سہولیات راہم کرنے میں مصروف ایوییشن ٹیمز نے متاثرہ علاقوں کا ہیلیکاپٹرز کے ذریعے جائزہ دیا وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام کہتے ہیں میرپور میں زلزلے سے جانی اور مانی نقصان پر بے حد افسوس ہوا کوشش ہے کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ مل کر زلزلہ ضدگان کی انداد کریں اقوام متحدہ کی جانیل اساملی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں اس دکھ بھری خبر کا سامنے آنا بہت غم کا وائث ہے بس دو دن کا انتظار آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ونڈے 27 سطح پر کو کراچی میں ہوگا مہمان ٹین 14 سال بعد ونڈے سیریز کے لیے کراچی پہنچ گئی کراچی میں ہوتل پہنچنے پر شامدار استقبال کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہریپور نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کر دی جائے حادثہ سے خلیل الرحمان نامی شخص عمر 76 سال بے ہوشی کی حالت میں ابتدائی تیوی امداد کے بعد ٹراما سینڈر ہریپور منتقل کر دیا خلیل الرحمان جو کے بے ہوشی کے حالت میں اکیلہ تھا اس سے ملنے والے ہزار روپے گی نقد رقم اور ضروری سمان مدلکہ سٹاف نے ورسہ کو اپنے آفیس میں بلا کر ان کے حوالے کر دیا ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر ریسکیو اہلکاروں کے لیے امیٹ جنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اویس بابر نے تاریخی اصنات جاری کرنے کا حکم دے دیا ورسہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اس احسن اقدام کو بے حد سراہا اوستہ محمد سٹی تھانہ کی حدود میں سلیم کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ کر کے میر حسن دھرم پالی نامی شخص کو قتل کر دیا گیا ملزمان فرار ہونے میں کامیاب سٹی پولس نے مزید کاروائی شروع کر دی ایس ایس پی گھوٹ کی اس کارڈ کے انچارڈ بلال جاگرانی کا خفیہ اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمرا جھوے کے اڈے پر چھاپا دس حضرت موٹر سائیکلیں چرس سمیت تین ملزمان گرفتار برامچودہ مال کو اپنی تحویل میں لے کر ملزمان کے خلاف میر پور تھانہ میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہریپور میں ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے قبل از وقت جامعہ پالیسیوں کے تحت پورے زلہ میں لاروے کے خاتمے کے لیے تیمیں تشکیل دے دی گئیں جس کی وجہ سے ملک بھر اور دوسرے ازلا کے نسبت کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے ڈینگی وائرس ملک بھر میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے زلہ ہریپور میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کے علاج مالجے کے لیے فیشل وارڈز بنائے گئے ہیں ڈینگی کے علاج کے لیے زلہ ہریپور کے تمام مرکز صحت اور اسپطالوں میں ادوائیات موجود ہیں جبکہ محکمہ صحت ہریپور کی طرف سے پورے زلہ میں سروے بھی کیا گیا ہے خانبور مہر میں چوروں نے موٹر سائیکل سوار علی خان کو لوٹنے کی کوشش کی موٹر سائیکل سوار کو مضمت کرنے پر چوروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کرنے کے بعد چور باہ آسانی فرار ہو گئے خانبور پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی علاقہ مگینوں کا کہنا ہے کہ پولیس چوروں کی سرپرستی کر رہی ہے شیخ اپورہ میں رات گئے انٹی کرپشن ٹیم کا چھاپا ایکسین اپر جناب آرطف حسین کو جالی بھٹیوں کے سکینڈل میں انٹی کرپشن شیخ اپورہ نے گرفتار کر لیا ڈی بیو ہریپور ڈاکٹر زاہد اللہ کی زلہ ہریپور کے تمام تھانا جات کے مہرران کے ساتھ میٹنگ ڈی بیو ہریپور نے تمام مہرران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور مہرران سختی سے ہدایت کی کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی ہدایت کی روشنی میں محکمانہ پرائز سر انجام دیں تھانا جات میں آنے والے تمام سائلین کی شکایت کو احسن طریقے سے سنیں محکمانہ وقار کا خیال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پبلک شکایات پر قانون کی مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی گھوٹ کی نیشنل ہائیوے کے قریب پیٹرول ٹینکر اُلٹ گیا ہزاروں لیٹر پیٹرول زمین پر پھیل گیا پیٹرول ٹینکر کراچی سے پنجاب جا رہا تھا جبکہ حادثہ ڈرائیور کی نیند کی کمی کے باعث پیش آیا سرحد پولیس اور بورڈر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کر لیا حکومت منجاب کے ویجن کے مطابق چنیوٹ میکمائی ہیلس نے سردھڑ کی بازی لگا دی جنگلات کے مختلف حصوں میں دینگی کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا مگر انتھک محنت کے باوجود بھی لاروہ کا کوئی نشان نہ ملا جبکہ تحصیل سٹی انسپیکٹر لالیا محمود احمد نے بتایا کہ آلہ افسران کی انتھک محنت کے باوجود بھی لینگی کا نام و نشان تک نہ ملا آلہ افسران کا کہنا ہے کہ چنیوٹ کی عوام کو ہر لحاظ سے تحفظ دیا جائے گا کیونکہ انسان کی خدمت میں ہی راہ نجات ہے لاہور میں جونئر وکلا کا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جوان وقیل جواد شاہ کی گرفتاری کے خلاف مظہرہ شرکہ نے اپنے ساتھی کو سینئر وکیل کی جانب سے مقدمات کے دلدل میں فسائے جانے پر احتجاج کیا اور تمام بار کانسل سے اپیل کی کہ وہ جونئر وکلا کو تحفظ فراہم کریں سرگودہ میہ والی روڈ پر واقع جہاز چوک جیسے مصروف ترین روڈ کی حالت ازار ٹوٹ فوٹ کا شکار ایم پی اے اور ایکسین ہائی وے ایک نظر ادھر بھی ڈالیں جہاز چوک کے اردگرد کئی میٹر تک روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے عوام کا متعلقہ محکمہ جات کو بار بار اگاہ کیے جانے کے باوجود اس مشہور جہاز چوک کی کبھی نہیں سنی گئی نیوز روم سے پیل ویکس اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز